بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاتا ہوں قاضی کے خلاف ججز کی تعداد بھی اس وقت بارہ ہو چکی ہے اور سات اکتوبر کو دوبارہ آئینی ترمیم سیننڈ قومی سیملی کا مشترکہ جلاد شہبار شیف دورہ مختصر کر کے واپس آ رہے کیونکہ وہ دورہ بھی ناکام ہوا ہے واردات تحریکین صاحب اپنے قومی سیملی اور سینیٹرز کو کس طرح بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اتجاج میں کیوں آج منع کیا گیا لیاکت علی خان کا بیٹا بھی سامنے ہے لیکن اب سب سے بڑی اور ایک تشویشناک ابھی خبر جو اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ لبنان میں حسن نصر اللہ شہید ہو گئے اس میں میں آخر میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا نئی تو اس پہ الگ وی لاغ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت جو پنڈی کے حالات ہیں سب سے پہلے تحریک انصاف کے تو دیکھیں اتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہے کیونکہ راول پنڈی کی کوئی سڑک کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کنٹینرز نہ لگے ہوں اور یہ اتجاج تحریک انصاف نے صرف لیاقت باقی اندر کرنا تھا لیکن پورے کا پورا راول پنڈی جس طرح پورے پاکستان سے الگ کر دیا گیا یہ اتجاج کامیاب ہو گئے اتجاج یہی ہوتا ہے تفاہ 64 کنٹینرستان حکومتی پریس کانفرنسیں پولیس رینجرز اصل اتجاج سٹریٹ مومنٹ کا آغاز ہوتا ہے یہ ایک سبر آزما آساب شکن طویل مرحلہ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں یہ امید اور خوصلے کے ساتھ تحریکیں چلتی ہیں خان کی تحریک کا آپ کو پتا ہے تین ہی تو اہم طریقے ہیں ایک عدالتوں سے آزادی ہو جو تحریک انصاف کامیاب جنگ لڑ لیے عدالتیں اور ججز قانون آزاد ہو دوسرا اگر یہ منڈیٹ واپس کریں تحریک انصاف کا حق تسلیم کریں سٹریٹ مومنٹ تحریک اتجاج پھر عوام کا دباؤ لانگ مارچ پھر اس کی ضرورتی نہ پڑے یہ بڑا لبا اور دشوار راستہ ہے لیکن یہ واحد ہی ایک راستہ ہے اور تیسرا تو بڑا آسان ہے عمران خان خود فوج کے ساتھ ڈیل کر لیں ملنے جا کے جیساں نواز شیف چلا اس راستے پر مریم نواز چلی ابھی بھی چل رہی ہے تو وہ راستہ سب کو پتا ہے وہ راستہ خان نے بند کر دیا نو گوز زون پچھلے دو سال سے پھرنا جو تحریک انصاف سے وہ ہوتا ہی نہ حل اب ایک ہی ہے عوام یہی سب سے بڑی طاقت بھی ہے سب سے بڑی آپشن بھی ہے اور اس وقت حقیقی طور پر عوام ساتھ بھی خان کے ہے ابھی تو مارشلہ لگا ہوا ہے دیکھیں جو عوام کی زندگی ہے اس وقت عذاب سے دو چار ہیں جس سرہ کنٹینستان بناہ رہتے ہیں لوگ سریعام مریم نواز اور حکومت ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گل یہ دے رہے ہیں کہ زیاؤلہ کے یہ سیاسی وائرسین ہے حقیقی معنوں میں راول پنڈی جلسہ کینسل کر کے جو اعتجاد میں بدلا گیا راول پنڈی کو اب دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان سے علاقہ تھلک کر دیا مریسیہ نے منی تمام ٹریفک داخلی راستے کنٹینر سے بلوک ہے پچاس کلومیٹر دور انہوں نے گھوڑا گلی پر رکاوٹشن لگا دی اندازہ کرنے ذرا دو کمپنیاں پوری رینجرز کی لگا دیں بسیں گاڑیاں چھین چھین کے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ کھڑی کر دیں فیضاباد انٹرچینج پائر گلی محلوں کے باہر کند راستے باندھے ہیں جگہ جگہ لوگ خوار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں انٹرنیٹ بھی سلو کر دیا جائے گا اور لیاقت باہر کو پہلے ہی کل سیل کر کے وہ مسٹنڈے کھڑے تھے باہر تحریکن صاحب نے کلمندی یہ کی کہ جلسہ نہیں کیا اور بہت اچھا کیا اگر جلسہ کرتے ہیں اجازت نہ ملتی انہوں نے وہی واردات کر دینی تھی اب راول پنڈی میں جگہ جگہ جلسہ ہو رہا ہے اور انجرز اسی لئے تائنات ہیں انہیں سب سے بڑا خطر ہے کہ لوگ اڈیالا کی طرف کی نہ چل پڑے خان کو رہا نہ کر لیں انہوں نے تمام راستے اڈیالا کی طرف بند کر کے وہاں ساری فوئل لگا دی اب پنڈی کو رات لوگوں نے چاندرات بھی منائی چاندرات بنائی خان کو پنڈی والے مایوس نہیں کرتے دفعہ 144 کو نہیں مانتے وہ 804 لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جلسہ خان کہے گا کریں گے اتجاج کہے گا کریں گے جو کہے گا کریں گے ادھر سے خیبر پختونخواہ سے علی مین گنڈاپور کا کنٹینر تیار ہوا دھوم دام شان و شوکت سے آ رہا ہے کافلہ انکمل کے پونڈ یہ اگر مکمل تیاری کے ساتھ راستہ اتنا لمبا نہیں ہے عوامی سمندر پورا آ رہا ہے آپ دیکھیں وہ عبدالغنی آفریدی ہے اس کا میں کافلہ دیکھ رہا تھا اس کے صرف مناظر دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی تعداد ہے سواتی عمر یو بی یہ سب لوگ شندانہ وغیرہ اس سارے تیار ہیں لیکن انہیں میرے خلال میں روکنا چاہیے کیونکہ اینی ترمیم کے لیے چاہیے اب پنڈی میں یا تو ہوگا ہر طرف آنسو گیس شیل چل رہے ہوں گے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہو گا یا لوگ ڈیالہ جا رہے ہوں گے یہ کنٹینرز ہٹا لیں گے لوگ اپنا اتجاج کریں گے چار پانچ گھنٹے تحریک انصاف کو اتجاج کرے گی اس کے بعد جائیں گے آہستہ آہستہ مرحلہ بڑھتا جائے گا لیکن اگر طاقت سے دیکھیں معاملہ کو حل کرنی کوشش کی تو پھر عوامی طاقت بھی موجود ہے اور طاقت کے کھیل میں بلا شبہ ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اب تحریک انصاف تو مضاحمت کی ایک سمبل من چکی ہے با خدا خان تو اللہ کا شکر کرے پور امن ہے ورنہ اتنی طاقت رکھنے والا جو جلسے جلوس کی طرف جاتے ہیں اتجاج کی طرف جاتے ہیں اگر یہ طاقت کسی پاکستان کے سیاسی رہنما کے پاس ہوتی تو یقین کریں وہ زمین آسمان ایک کر دیتا اور تحریک انصاف کے پاس تو بہت سے موقع تھے انہوں نے نہیں کیا نو فروری جلسے جلوس کر سکتے تھے خان کے پاس بھی دیکھیں لانگ مارچ منصوف نہ کرتا پچیس مہیں ادم اعتماد کی رات ہی خان کیا تب زیراعظم آف کو گراہ کر لو یہ کچھ نہیں تو آرمی چیف جنرل باجوہ کو اس وقت ہٹا دیتا لیکن خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا وہ چاہتا ہے ایک پورا پراپر سسٹم سے عوام تسلیم کریں عوام کی طاقت سے یا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کہتا ہے بس بارال جو بھی ہو اب یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے حکومت کی کوششیں تو یہی ہیں اب دیکھیں شہباز شیف جو دورہ مختصر کر کے تمام انٹریوز بھی کینسل کر رہے ہیں ایک تو امریکہ کے دورہ تو ان کا ناغام ہو چکا ہے ساتھ اکتوبر کو ابھی آئینی ترامیم کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کی قومی سیملی سینٹ کا اجلاس کیونکہ تیس ستمبر کو جو ہی سترے سٹھیک کی نظر سانی کا کیس قاضی فائز نے سننا ہے اس کے بعد یہ آئینی ترامیم مکمل کریں گے تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانا ہے اگواہ کرنا ہے اسی لئے تحریک انصاف نے دیکھیں اس اعتجاج میں بھی حکومت اعملی بدلی کہ تمام میمرانے قومی اسیملی اور سینٹ کو کہا کہ آپ اس اعتجاج میں نہ آئیں اب یہ صوبائی اسیملیوں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اور جو مقامی قیادت ہے جہاں جہاں اعتجاج ہے وہ لوگ اس معاملے کو آگے چلائیں گے اور وہ زیادہ تگڑے چلائیں گے گراس روٹ لیول پر کام ہی ہے ترامیم کا معاملہ ختم نہیں ہوا جب تک یہ اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں کرتے سپریم کورٹ تحریک انصاف کی عوام کی طرح اس وقت حمایت میں ہے قاضی فائز کے صرف چار ساتھی ہیں نئی مختر افغان جمال خال مندخل ویسے وہ ففٹی ففٹین کا کہا جا رہا ہے اور دو یہ اڈھاک کے جاج وہ جو ساتھ لائے تھے مظرمیاں خیل اور تارک مسعود صاحب اب سپریم کورٹ میں آٹھ نہیں بارہ جاج آپ جو ترامیم نہیں ہونے دیں گے بارہ جاج مضاہمت کریں گے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے منصور شاہ اکیلے نہیں ہے یاد رکھیں یہ بات جسٹس منیب اختر یایہ افریدی اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک محمد علی مظر حسن عزر رزوی ہیں جسٹس شاہد ہیں جسٹس عرفان سعادت ہیں اور لاہور کے جو سابق چیف جسٹس ہیں لاہور آئی کورٹ کے اب سپریم کورٹ میں ملک شہزاد صاحب شاہد بلال حسن ہے جسٹس مسرط حلال ہے تو یہ بارہ جاجز میں نے آپ کو سیدھے سیدھتے ہیں اب اڈاک کے دو سردار تارک مسعود مظر علم جو ہے اور جسٹس امین الدین خان اور نئی مختلف خان یہ چار جاج قاضی کے ساتھ یعنی پانچ ہوگے ٹوٹل ہو تو یہ بارہ جاجز اس طرف ہے بلکہ مدخیل بھی شاہد ادھر ہی آج ہے بارہل یہ دستخط کرنے میں کوئی واردات نہیں کر سکے کہ قاضی صاحب آپ سوائے اپنا ایک پانچ رکنی بینچ بنا کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں کہ جو ترے سے ڈے کا اور اس میں بھی یاد رکھیں سپریم کورٹ اور جوڈیشری کا بڑا گہرہ مر یہ سنوار کو اگر جسٹس منیب اختر یہ جو بینچ کی تشکیل پر سوال اٹھا کے خود کو الگ کرتا ہے کہ پریکٹس پروسیجر آرڈینس پر فل کورٹ کا کہتا ہے مطالبہ کرتا ہے تو پھر یہ بارہ ججز ساتھ کھڑے ہوگے قاضی صاحب فارغ ہے یہ میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کیونکہ ججز سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں ابھی اتنا اہم مقدمہ پشاور نے دیکھا ہے نے اٹھارہ کارکنوں کو نو مئی میں کیونکہ جرم صاحب اتنی کا ازاد کر دیا انہیں تکلیف کیوں ازاد کیا بھئی آپ نے پھر شہریوں کو جس طرح حراست اور قید میں رکھنے کا حضر صدیق صاحب کی پٹیشن تھی پورا بینچ بنا دوزار بائیس میں آپ کو پتہ ہے دس ہزار لوگوں کو غیر قانونی ہوا گیا دوزار تیس میں پانچ ہزار لوگوں کو تو جسٹس آلیان یہ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی اسے ٹرانسفر کر دیں اس کے صوبہ ہی بدل دیں طاقت کا یہی کھیل ہے اسی لئے تحریک انصاف لڑ دیں اسی لئے خان کھڑا ہوا ہے آئینی ترمیم کے علاوہ ان کی جو اب اگلی بڑی واردات میں آپ کے سامنے رہے ہیں بڑی اہم واردات جو ابھی دیکھیں آرمی چیف کی ابھی ملاقات ہوئی بزنس مین سے کراچی میں لیڈرشپ سے ہوئی کامران خان نے کہا جی صوبوں کو ریفرنڈم میں صدارتی نظام انہیں پتا ہے تحریک انصاف کی اکثریت ہے کے پی میں وہاں انتظامی سطح کے صاحب سے ڈیوائڈن رول کر دیں ڈیویجن کو توڑ دیں وہاں پہ پنجاب کو نہ کریں اور کریں بھی تو اس طرح کریں کہ علیم خان جو آپ کو پتا ہے اب چیف منسٹر اسے لگائیں ویسے بھی مریم نواز صاحبہ کا سمدھی بننے جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ترمیم کروانے میں جتنی زلالت ہو چکی ہے کبھی ایک پارٹی کے افقاس کبھی دوسری کے پاس کبھی اغوا کرنے پھر مولانا نے جو ان کو نچایا ننگا اب بلیک میلنگ کے علاوہ ان کے کر کر کہ اس سارے معاملات اب قابو میں نہیں تو جس طرح زیاء الحق کے دور میں خواجہ آصف کے والد خواجہ سفدر نے آٹھویں ترمیم پیش کروا کے سارے اختیارات صدارتی کروا دیئے اس طرح یہاں بھی واردات یہ کریں کہ صدارتی آرڈیننس منظور کروا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں پارلیمنٹیرینز کی سیلنٹرز کی ضرورتی نہ رہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں تو ان کے جو ہواری ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں فل کوشش کر رہے ہیں ابھی آرمی چیف کے سامنے پہلی دفعہ عبدالکریم ڈیڈی اور دیسرے لوگوں نے رکھا کہ جی آسم منیر صاحب کے سامنے آرمی چیف کے کہ دیکھیں عمران خان کی رہائی پہ بات کریں تاکہ معاملات ٹھیک ہو تو ان کا کہنا تو انہوں نے سارا ہلایا بات سن لی مطلب آگے جواب نہیں دیا یہ پہلی دفعہ بارل کسی نے ان کے سامنے سر کی بات تو آئی ہے بڑے لیول پہ اب ان کے جو ہواری ہیں سوہل وڑائیت صاحب اور یہ سارے دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ آج غزہ میں ہو رہا ہے دیکھو طاقت کا کھیل کون جیتتا ہے ان لوگوں کی منیف فاروق یہ سب لوگوں کی سوچ اگر کسی کو شہید کرنے کسی کو جیل میں ڈال دیں کسی کو طاقت سے دبا لیں کسی گھر پولیس گز جائے ان لوگوں کو اغوا کرے مارے پیٹے تو وہ جیت جاتے ہیں ظالم جیت جاتے ہیں یہ ان کا میار ہے تو پھر کربلا تو یزید جیتا فیرون جیتا موسیٰ علیہ السلام کے خلال نمرود جیتا ابراہیم علیہ السلام اب شداد جیتا جیت کا اگر یہ میار ہے پھر فلسطینی تو ہا رہے ہیں کب کے وہ یہ اللہ کا نظام ہے سحیل صاحب فیرون جیزید نمرود یہ جیتے نہیں ہیں انہیں کوئی سمجھائے خدا کے لیے انہیں کوئی بتائے کربلا کے واقعے میں بظاہر جیت یزید کی تھی ساری دنیا نے دیکھا وہ بہتر لوگ تو شہید ہو گئے لاکھوں کا مقابلہ تھا ذرا یزید کی قبر تو ڈھونڈ کے دکھائیں کبھی انہیں کہیں کربلا کی طرف جا کے تو دکھائیں کبھی اربائین گوگل کر کے دیکھیں یوٹیوب پہ لکھیں دنیا کا سب سے بڑا کیوں بن گیا وہ معاملہ ہے دنیا کا اسے حقیقت پسندی کہتا ہے یہ یہ اللہ کے نزدیک جیت میں اور اس کو فرق سمجھیں خدا کے لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس گندے کھیل کو کیا حبت بنا رہے ہیں خان کو جب رہا ہونا چاہیے وہ رہا ہو سکتا ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں بار بار ذکر کرتا ہے کربلا کا وہ کیوں بار بار دین اور ایمان کی بات کرتا ہے حکومت نہیں ہے مقصد حکومت ہے تو خود اس نے گرائی ہے وہ بھی دو سال بار ڈیل کر کے آج ہے سویل صاحب کو نہیں پتا ہے کتنا آسان راست ہے اس میں کیا مشکل ہے اقتدار چاہیے اگر دیکھیں نا خان نے کیوں صطیفے دیئے پورے کی پوری سیمبلی سے وہ بیٹھ جاتا ہے نام سے وہ دوبارہ وہ ہم کے پاس کیوں جا رہا ہے وہ بار کیوں جیل میں بیٹھا ہوئے اکل سے سوچیں دو منٹ کے لیے میری بڑی خواہش ہے با خدا یقین کریں کہ سوہیل صاحب آئیں ان کے ساتھ مدد کے لیے انسار باسی تاولہ قاسمی فیضالہ نیازیوں روف کلاس راہوں جاوی چودری انہیں ایک عرصہ لوگ دانشور سمجھتے رہے یہ کہتے ہیں دنیا خلاقی حصولوں پر نہیں عملیت پر چلتی ہے مشرف کی طاقت کا ساتھ امریکہ نے دیا اور بھٹو کا ساتھ بینظیر بھٹو کا ساتھ نہیں دیا امریکہ نے بینظیر بھٹو نے مساہ کے جمہوریت کیا تھا نوازشی سے وہ سٹینڈ لیتی درمیانی راستہ نہ لیتی شہادت ان کی پھر بھی ہوئی دیکھیں مشرف بھی جہنم کے کسی گڑوں میں دفن ہوگا محترمہ بھی اس دنیا میں نہیں لیکن دونوں کا نام دیکھیں مشرف کا نام آج کوئی لیتا نہیں اس کا خاندان کا کوئی والی ویرس بتا دیں رات کے اندھیرے میں چھپ کے اس کو دفنانا کیوں پڑھا اور بینظیر بھٹو کا خاندان چاہے وہ سارا کرپٹ خاندان ہے اس کا خاند آج بھی صدر ہے تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بھٹو کی آج شہادت کے پچاس اس کے پھانسی کے پچاس سال ہو گئے آج بھی عوام اس کے ساتھ چاہے چند گلیوں میں رہ گئے لیکن رہ گئی ان کے ساتھ کون ہے یہ تو بتائیں مشرف طاقت میں تھا مشرف نے دیکھیں آئی ایم ایف نے ہمیں کرز بھی دے دیا سویل وڑائیت صاحب فرما رہے تھے ڈالر کی کس بھی مل گی اور یہ معاملہ بھی ہو گیا امریکی کانگریس کی تو قرارداد بھی آئی نہیں مانی ہم نے آئی ایم ایف کی باتیں بھی نہیں مانی ہم نے کیونکہ طاقت کے اصول پہ دنیا چلتی ہے طاقت کے اصول پہ دنیا چلتی تو سویل وڑائیت صاحب اللہ کا نظام ہی نہ ہوتا طاقت کے اصول نلسن مڈیلا جیل سے نکل کر بائر آکے آج سوہت افریقہ آزاد نہ ہوتا آج بنگلہ دیش آپ کے سامنے ڈاکٹر یونس کو نوبل پرائز کے ہفتے کے بعد شیخ حسینہ نے قید میں ڈالا اور آج دیکھ لیں وہ دوبارہ صدر ہے اور شیخ حسینہ ملک شوڑ کے بھاگی تو انہیں سمجھا دیں گی میں کوشش کرتا ہے یہ بڑے بڑے تجزیہ نگاہ رہی یہ کہتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک کہتے ہیں حکومت خراب ہے معیشت خراب ہے نہیں چل سکتی ملک کرزیں نہیں اب ایک ارب دس کروڑ کی قسط لینے پر اگر آپ ناچ رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں پاکستان کی معیشت کے حالات کے ہیں کہ جیوٹی کا لگیا حکومت چل جائے گی حکومتیں تو پہلے بھی چلتی نہیں امریکہ نے کہ جی اصول پسندی چھوڑ کے عملیت پسندی کی ہے اب دیکھیں حکومت چلا لیں گے کیونکہ ایک ارب ڈالر مل گیا ہے میرے ساتھ بیٹھے دس منٹ میں ان کو سمجھاؤں ایک ارب میں سے پہلے کٹ کٹا کے ملے گا کتنا ملے گا تو وہ جائے گا کدھر اس کے بعد عوام کی حالت میں کیا تبدیلی ہوگی اور پاکستان کی معیشت میں کیا ترقی ہو رہی ہے ایکسپورٹس دکھاؤں گا ان کو فوران ایمٹنسز دکھاؤں گا ان کو میں یہ اگر قرض پہ امداد پہ بھیق پہ فرض کرنے کر سمجھتے ہیں کہ دو چار مہینے کے اگر کینسر کے مریض کو چند پیلٹڈول کی گولیاں مل گیا اور انچھلنا شروع کر دیں انہیں سمجھے آج حالت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے خبر پہتون کا وزیراعلا ہوں سولر لگا گھر میں اور بل نہیں ادا کر سکتا یہ وزیراعلا کا حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا تفصیل پھر اگلے اس میں بتاؤں گا کیونکہ جلسہ وہ مسوری اتجاج کا معاملہ جو بڑھ گئے اس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہاں سے لائیو آپ کو جانا کچھ فوٹیجز اور بلوں انٹرنیٹ اگر ان لوگوں نے سلو نہ کیا تو پھر انشاءاللہ لائیو پروگرام اور آپ سے بھی میری درخواست میں شرکت ضرور کیجئے گا کالز کیجئے گا اس میں ڈریکٹ ہم بات چیت کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ